السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی ہیلڈی ریمیڈی لے کر آئی ہوں آپ کی صحت کے خزانے کی چابی ہے یہ ایک پیالی ایک پیالی اس طریقے سے بنا کر آپ دے دیں جس کو بھی آپ کے گھر میں کمزوری ہے یا پھر ایسی فیمل جن کا سی سیکشن ہوا ہے دودھ کا استعمال نہیں کر سکتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی قیمتی آج کی ریمیڈی ہے مری اور جو لوگ دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں یا ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے دودھ حضم نہیں ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی آج کی یہ ریمیڈی بڑی ہی پاورفل ہے بہت ہی پاورفل نسخہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس ریمیڈی کے استعمال سے جتنی بھی کمزوری ہو گئی ہے ہڈیاں کمزور ہیں جوڑوں میں درد رہتا ہے کمر میں درد رہتا ہے ٹانگوں میں کھچاؤ ہے جوڑوں میں گھٹنوں میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے یا گھٹنوں کی جو گریس ہوتی ہے وہ لیس ختم ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی ریمیڈی ہے آج کی اس کے استعمال سے یقین مانیے ہر طرح کی جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ بہت ہی اپنے آپ کو ہیلڈی محسوس کریں گے تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے یہ ریمیڈی بنا کے تیار کرنی ہے اس کے لیے ٹوٹل یہاں پر صرف ایک ٹی سپون گھی کا استعمال کرنا ہے اگر دیسی گھی ہے تو ویل این گوڈ اگر نہیں ہے تو آپ ویسے ہی نارمل جو گھی استعمال کرتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اب میں یہاں پر اس میں کچھ ڈرائیف روٹس لوں گی جس میں میں نے پھول مکانے لیے پھول مکانے یہ ڈرائیف روٹس کی شاپ سے بہت آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں کیونکہ میں جب بھی کوئی ایسی ریمیڈی بناتی ہوں جس میں پھول مکانوں کا استعمال کرتی ہوں تو آپ لوگ اتنے زیادہ کومنٹس کرتے ہیں کافی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا چیز ہے تو یہ بھی ایک ڈرائیف روٹ ہی ہوتا ہے اور یہ جہاں سے بادام پستہ اخروٹ اس طرح کے جتنے بھی ڈرائیف روٹس ہمیں ملتے ہیں تو وہاں سے ہی یہ ایزی لی اسی شاپ سے مل جاتے ہیں پھول مکانے اب اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں تھوڑے سے بادام لیے تھے پانچ عدد بادام تھے بادام کو میں نے کارٹ کر لیا اس کے ساتھ چار سے پانچ کاجو میں نے لے لیے تو ان ساری چیزوں کو گھی میں ہم نے ہلکا سا پہلے روست کر لینا ہے یہ ساری چیزیں کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہیں بادام میں بھی کیلشیم پروٹین پائے جاتا ہے جو کہ دماغی کمزوری کے لیے ہمارے بالوں کے لیے ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں اب یہاں پر خشخش ہم نے لینی ہے ایک ٹی سپون بھر کے خشخش اس میں ڈال دیں گے خشخش کے بھی ڈھیر سارے فائدے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ مقدار میں کیلشیم پائے جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے ہڈیوں کے لیے ہمارے جوڑوں کے لیے یا پھر جن لوگوں کو نین صحیح سے پروپر نہیں آتی ہے تو نین کی کمی کو بھی یہ دور کرتی ہے اور جسم میں خون کی مقدار کو بڑھا دیتی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ہیلدی ہوتی ہے خشخش کے بہت ہی زیادہ فائدے ہوتے ہیں اور ساتھی میں پھول مکھانے کا بھی یہی ہے کہ اس میں کیلشیم بھر بھر کے پائے جاتا ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے جوڑوں کے لیے فائدے مند ہوتا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں کھوپرہ لیا تھا کھوپرے کو میں نے اس طریقے سے قدو کش کر کے لیا ہے تو یہ اس میں ڈال دیں گے کمر کے درد کے لیے یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اور اسپیشلی ان خواتین کے لیے جنہیں لیکوریا کا مرضو ان کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ہیلڈی رہتا ہے اندرونی جو بیماریاں ہوتی ہیں خواتین کی اس کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ ہے تو یہاں پر ان ساری چیزوں کو ہم نے ہلکی آنچ پر روست کرتے جانا ہے تو یہاں دیکھیں جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہم نے لیے تھے یہ سارے اچھی طرح سے روست ہو گئے ہیں تو ہلکی آنچ پر انہیں سیکھنے کے بعد اب ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو یہ پہلا سٹیپ ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد اب ہم نے جو اگلی چیز اس میں لینی ہے سکرمیڈی کو بنانے کے لیے تو یہاں پر وہ ہے ساگو دانا تو یہاں پر دیکھیں میں نے دو چمچ بھر کے ساگو دانا لیا تھا ساگو دانے کو میں نے واش کیا ایک دو بار پانی سے اچھی طرح سے اس کے بعد میں نے آدھا کپ پانی میں سے بھیگنے کے لیے رکھ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ساگو دانا پھول کر ڈبل ہو چکا ہے یہ دیکھیں ایک دم سافٹ ہو گیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے دس منٹ پہلے اگر آپ اسے بھیگو کر رکھ دیتے ہیں تو اسے پکانے میں پانس سے چھے منٹ مشکل سے لگتا ہے یہ منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اگر ہم اسے ایسے ہی ڈائریکٹ پکاتے ہیں تو اسے تھوڑا سا گلنے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو یہاں پر جلدی بن جائے اسی لئے میں نے بھیگو کر رکھ دیا تھا اب یہاں پر میں لے رہی ہوں ٹوٹل یہاں پر ڈیرڑ گلاس پانی کا آپ چاہیں تو پانی کی جگہ دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں آج پانی میں بنا رہی ہوں تو یہاں پر جیسے ہی پانی میں اوبال آنے لگے گا تو ساگو دانا جو بھیگو کر رکھا تھا یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے اتنی دیر تک ہم نے پکانا ہے جب تک کہ ساگو دانے کا جو دانا ہے وہ اچھی طرح سے کوک نہیں ہو جاتا ہے اس کا کلر ٹرانسلوسنٹ ہو جاتا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ اچھی طرح سے پک چکا ہے تو یہاں پر دیکھئے مشکل سے دو منٹی لگتے ہیں اسے پکانے میں کیونکہ ہم نے اسے بھیگو کر رکھ دیا تھا تو یہ پک چکا ہے اب اس میں مٹھاس کے لئے ہم ڈالیں گے براؤن شگر میں نے یہاں پر براؤن شگر لی ہے دو ٹیبل سپون بھر کے آپ چاہیں تو یہاں پر مصری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اسے اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے پکانا ہے دو تین منٹ تک مزید اسے گاڑا ہونے تک پکا لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساگو دانا ہمارا آلموسٹ پک چکا ہے اور مٹھاس آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کمیہ زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو اسے اچھی طرح سے ہم پہلے پکا لیتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے جو ڈرائی فروٹس ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے روست کر کے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے بس یہاں پر ایک سے ڈرڈ منٹی اسے پکائیں گے بہت زیادہ تو نہیں ہم نے پکانا ہے ایک سے ڈرڈ منٹ کافی ہے تو بس اسے اچھی طرح مکس کریں گے تو دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی یہ پاور فل سی ہماری ریمڈی بن کے تیار ہو گئی ہے تو میں نے ساگو دانے کو پانی میں پکایا ہے اب آپ کی مرضی ہے اگر آپ اسے اور بھی زیادہ ہیلڈی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے دودھ میں بھی پکا سکتے ہیں یا پھر آپ ان خواتین کے لیے بنا رہے ہیں جن کا سی سیکشن ہوا ہے تو ان کے لیے تو اپنے دودھ اس میں نہیں ڈالنا ہے آپ نے ایسی پکانا ہے یا پھر وہ لوگ جو دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے انہیں الارجی ہوتی ہے دودھ حضم نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ اس طرح سے بنا کے لے سکتے ہیں یقین مانی یہ طاقت کا خزانہ ہے یہ ریمڈی ایک پیالی آپ اس طریقے سے بنا کر ڈیلی کھا لیں روزانہ دن میں آپ اسے کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں یا تو آپ بریک فاسٹ میں بنا کر لیں صبح ناشتے کی جگہ آپ یہ بنا کر ایک پیالی کھا لیں یا پھر آپ دن میں کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں تو اسے کھانے سے آپ کو جتنی بھی ویکنس ہے آپ کے جسم میں وہ سارے انشاءاللہ تعالی اس کے استعمال سے دور ہو جائے گی اور یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ریمڈی ہے یہ آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے بچائے گا کیونکہ قوت مدافعت ہمارا اتنا زیادہ سٹرانگ ہو جاتا ہے اسے کھانے سے کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں جو موسمی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ سے دور بھاگیں گی تو آپ لوگ ضرور اس ریمڈی کو ٹرائے کریں آپ بچوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں گھر میں بڑی عمر کے بزرگوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں اس کے فائدے ہی فائدے ہیں اور یہ کھانے میں بھی بڑی ہی مزے کی لگتی ہے تو اس طریقے سے آپ ساگو دانے کی یہ کھیر بنا سکتے ہیں جو کہ ہم نے پانی میں بنا کے تیار کیے اور یہ ہڈیوں کی کمزوری کے لیے جسمانی کمزوری کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلڈی ریمڈی ہے آپ نے اس ریمڈی کو ریگولر پندرہ دن تک بنا کر کھانا ہے پندرہ دن کے اندر اندر ویسے تو آپ کو تین سے چار دن میں ہی خود آپ کو فیلنگ آئے گی آپ اپنے آپ کو کافی زیادہ سٹرانگ محسوس کریں گے کیونکہ اس کے استعمال سے واقعی میں ہڈیاں جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں جن لوگوں کو بہتی زیادہ مہروں میں تکلیف رہتی ہے گردن میں یا پھر کمر میں درد رہتا ہے اور جسم میں درد رہتے ہیں سر میں درد رہتا ہے چکر آتے ہیں کمزوری کی وجہ سے تو وہ جتنی بھی کمزوری ہوتی ہے وہ ساری کی ساری انشاءاللہ اس سے دور ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ایک ایک چیز ہم نے ایسی ڈالی ہے جو کہ ہمارے صحت کے خزانے کی چابی ہے کیلشیم سے پروٹین سے ویٹامن سے فاسفورا سے زنگ سے آئیرن سے بھرپور ہے یہ ریمیڈی آپ لوگ ضرور اس ریمیڈی کو ٹرائے کریں آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپ پل رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریمیڈی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ